بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توبرز آج ہم بنا رہے ہیں ایڈ سپیشل کنافا ڈیزرٹ کی ریسیپی کنافا ڈیزرٹ بنانے کے لئے ہمیں پھینیاں چاہیے اور پھینیوں کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھینیوں کو ہم اس طرقے سے مسل مسل کے کنافا کی ڈو ریڈی کریں گے تو کنافا کی ڈو گھر میں کیسے تیار کی جاتی ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں بلکل بھی کنافا کی ڈو آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملا گی آؤٹ آف کنٹر ہی کنافا کی ڈو آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے تو ایزی سے ہم کنافا کی ڈو ایسے ہی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر ملٹ کیا ہوا بٹر میں نے ایڈ کر دیا ہے اگین سے اس کو ہم مکس کریں گے اور مزید ڈو کو تھوڑا سا مسل مسل کے سیٹ کریں گے جیسے ہماری کنافا کی ڈو جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے تو ساتھی ہم رکھ دیتے ہیں ملک بوائل کرنے کے لئے دودھ رکھ لیتے ہیں دودھ ہمارے پاس ہے تقریباً ہاف کیجی ہاف کیجی دودھ کو ہم مچھے چکے سے بوائل کر لیتے ہیں اور دودھ ہمارے پاس فل فیٹ ہونا چاہیے کیونکہ کنافا کی فیلنگ کے لئے جو ہمیں دودھ چاہیے اس کو تھوڑا کریمی اور تھک تھوڑا چیزی ہونا چاہیے تو دودھ کو تھک اور کریمی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی آپ کے ٹیسٹ کے کوڈنگ ہم اس میں چینی ایڈ کریں میں ون کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے لئے ون کپ اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی ملک بٹ آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور فریش کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس فریش کریم اور چیز نہیں ہے تو ہم اس کو کون فلور کے ساتھ اس کا کام چلائیں گے کون فلور ہر چیز کو تھک کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا کریمی بنائیں گے کون فلور ہم نے لیا ہے تین ٹیبل سپون اور ون کپ ملک میں ہم تری ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کون فلور دودھ ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے جس کو ہم کون فلور کے ساتھ مکس کریں گے تھنڈا دودھ لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم گرم دودھ یوز کریں گے تو جو کون فلور ہے اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اور بلکل بھی فلنگ جو ہے ہماری وہ اچھی نہیں بنے گی تو جیسے یہ ہمارا کون فلور مکس ہوتا دودھ کے ساتھ اس کو ہم ایڈ کر دیں گے جو بوائل کیاوے دودھ ہے اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ساتھ ہم سپون چلاتے جائیں گے تاکہ کہ کہیں بھی اس کے گھٹلی نہ بنے تو ہم پانچ سے چھے منٹ چمچ چلاتے جائیں گے اور جیسے ہمیں لگے کہ ہمارا جو فلنگ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے پھر ہم اپنے یہ جو برتن ہے اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور پہچان اس کی یہ ہے کہ اس میں ببلز بننے لگ جائیں گے تو ہماری جو فلنگ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی جب تک یہ تھنڈی ہوتی ہے ہم بنا لیتے ہیں شوگر سیرپ کی کنافہ کی ڈوہ کو سوفٹ بنانے کے لیے ہمیں شوگر سیرپ کی ضرورت ہوتی ہے تو شوگر سیر بنانے کے لیے ون کپ میں نے پانی لیا ہے اور اس میں ہاف کپ میں نے چینی آئٹ کی ہے اور جیسے ہماری یہ چینی تھوڑی سی میلٹ ہوتی ہے اور ہم اس میں آئٹ کریں گے ون ٹی سپون لیمن جوس لیمن جوس ہم اس لیے آئٹ کریں تاکہ جو چینی ہے اس کے کرسٹلز نہ بنیں اور چینی بلکل بھی جھمیں نہ پانی میں اب ہم چلتے ہیں اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور پلیٹ میں آپ چاہیں تو اس کو پین میں بھی نکال سکتے ہیں کسی مولٹ میں یا کسی پلیٹ میں کسی بھی چیز میں اس کو آپ کر سکتے ہیں سب اور اس طریقے سے سیٹ کریے گا سیٹ کرنے سے پہلے کنافا کی ڈو میں نے تقریبا تین سے چار سیکنڈ کے لیے اون میں تھوڑا سا گرم کی ہے تاکہ اس میں جو بٹر ہے وہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے اور یہ اچھے تکے سے جم جائے جیسے یہ تھوڑا تھنڈا ہوگا اس کی جو ڈو ہے وہ تھوڑی سخت ہو جائے گی اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو فیلنگ میں نے ریڈی کی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور کنافا کی ڈو کے اوپر اب ہم ایڈ کر رہے ہیں فیلنگ چاروں طرف سے فیلنگ کو میں نے ایڈ کر دیا اور فیلنگ تھنڈی ہو چکی ہے اگین اس کے اوپر ہم کنافا کی جو ڈو بنائی ہے اس کو پھر سے تھوڑا سا گرم کیا کیونکہ وہ بھی تھنڈی ہو چکی تھی جو بٹر ہے وہ جم چکا تھا تھوڑا سا اس کو گرم کیا ہے تاکہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ اس کو میں اوپر سیٹ کر رہی ہوں گرم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر آسانی سے سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا میں نے گرم کیا تھا اور یہ دیکھیں ایزی لی یہ اب سیٹ ہو رہی ہے اور جیسے یہ سے اس کو ہوا لگے گی اور یہ تھنڈی ہوتی جائے گی اور یہ تھوڑی تھوڑی سخت ہوتی جائے گی اور بہت اچھا سا اس کا ذائقہ ریڈی ہوگا آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا ڈیزرڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو گرم بھی سوف کر سکتے ہیں یہ جیسا آپ کو پسند دو اسی لحاظ سے اب جو ہم نے شوگر سیرپ بنایا تھا وہ اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو شوگر نہ بھی زیادہ ایڈ کریں اگر آپ چاہیں تو زیادہ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شوگر سیرپ ہے اور یہ میٹھا ہے تو اس لئے میں نے اس کے اوپر شوگر سیرپ ایڈ کی ہے اور ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے اس کو میں نے اوون میں رکھا ہے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں کہ بلکل کیک کی طرح ہمارا کنافہ ڈیزرڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ جو پستہ ہے اس کو میں نے بری کرش کر کے اور ڈیکوریٹ کی ہے آپ بتائیے گا آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی کنافہ ڈیزرڈ کی ریسی بھی کیسی لگی اور بنا کے مجھے بتائیے گا کہ واقعی آپ کا بھی ڈیزرڈ ایسا ہی آیا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ